حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہم چاہیں گے کچھ روشن ڈالیں اور اس کی چند مثالیں بھی اگر آپ شامل کر دیں تو بڑی ناعت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ محمد و بارک وسلم شکریہ رئیس بھائی کسی بھی معاشرے کو مستقم کرنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعترام اور حقوق کی پاسداری کے لیے اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے اور کسی بھی انسان کی شخصیت میں سب سے بہترین جو پہلو ہے وہ اخلاق حسنہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اللہ تعالی نے اخلاق حسنہ کے جتنے پہلو ہیں وہ سارے جمع فرمائے شرم و حیاء کا معاملہ ہو، اف و درگزر کا ہو، صبر و رضا کا ہو، کنات کا ہو، غم خواری کا ہو، خوش اخلاقی کا ہو یہ سارے پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العالمین نے جمع فرماتی اور پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے عصوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو قرار دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ اور پھر قرآن کریم میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ سے متعلق تعریف و توصیف فرمائی گئی آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا گیا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے متعلق اور حضور کی جو شفقت اور پیار محبت کا جو سلسلہ تھا اس سے متعلق قرآن کریم میں فرمائے کہ فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَاوْكُنْ تَفَضْضًا غَلِيضًا الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ کہ اے حبیب آپ کے جو عرد کے دیوانوں کا حجوم نظر آتا ہے کہ جو آپ کے اشارہ عبرو کے منتظر رہتے ہیں اور آپ کی رضا کی خاطر اپنی کل کائنات وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے ان کے لیے شفقت ہے رحمت ہے پیار ہے نرمی ہے ان سارے اوصاف کی وجہ سے اور ان اخلاقِ حسنہ کی وجہ سے یہ آپ کے عرد کے دیوانوں کا حجوم ہے اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے سخت طبیعت ہوتے اور اخلاقِ حسنہ میں کوئی کوتاہی ہوتی تو فرمائے کہ یہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے اور آپ کے آس پاس نہ ٹکرہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ اور پھر یعنی ہم اگر آغازِ نبوت میں دیکھیں اعلانِ نبوت کے فوراً بعد اگر کفارِ مکہ کا معاملہ ہے تو کفارِ مکہ نے تو انہی اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے گھروں میں یہ پابندی لگائے تھی کہ جب بھی حضور کلام فرمائے تبلیغ فرمائے کسی سے گفتگو ہو تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی جائے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے جائے اور شیٹیاں بجائی جائیں شور مچایا جائے حضور کے اخلاق کو نہ دیکھیں تاکہ ان سے متاثر ہو کر وہ حضور پر ایمان نہ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر واقعات ہم پوری زندگی اسی سے عبارت ہے ہم غزوہِ عہد کا معاملہ کتنا سنگین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے زخمی کیا جاتا ہے چہرہِ مبارک پر زخم آ جاتے ہیں دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو جاتا ہے صحابہِ اکرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا صلی اللہ آج تو ان کے لئے دعا زرر فرما دے کیا اب بھی ان کے لئے دعا زرر نہیں فرمائی جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لئے نہیں آئے میں تو سرابہ رحمت بنا کر بیجا گیا ہوں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے کہ اللہم مہد قومی باری تعالی میری قوم کو ہدایت اتا فرما اللہم مغفر لے قومی کہ باری تعالی میری قوم کو معاف فرما اس خطا پر ان سے درگزر فرما فَإِنَّهُمْ لَا عَلَمُونَ وہ جانتے نہیں ہے میں کون یعنی اگر وہ میرا مقام میرا مرتبہ اور میری طرف سے ان کے لئے جو چاہت ہے اور میری طرف سے ان کی جو ہدایت کی جو رغبت ہے اگر وہ اس چیز کو جان لے تو پھر وہ مجھ پر ایمان لے اور پھر تعائف میں تو حضور نے فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا ہے عرض اللہ آپ حکم دیں ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے صفہ آستی سے مٹا دیا جائے حضور نے فرمایا کہ میں اس لئے نہیں آئے اور پھر فرمایا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں سے اسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہوں تو انہی اخلاقی حسنہ کا کمال تھا کہ وَرَا عَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا کہ آپ فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا 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 ہے بے شک بے شک بے شک